آپ کے لیے جب رشوت کا راستہ کھولا جاتا ہے اور مجرم اپنے آپ کو قانون کی گریفت سے بچانے کے لیے ضمیر خریدنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایک سخت امتحان ہوتا ہے اس وقت اس مقام پہ کھڑا رہنا اور اپنے ضمیر کا سودا نہ ہونے دینا یہ وہ سرخروی ہے اور یہ وہ کامیابی ہے کہ جو آپ کو میٹھی نیند بھی دے گی آپ کو قرار باطن بھی نصیب کرے گی اور سب سے بڑی بات قیامت کے دن حضور کی شفاعت بھی نصیب آئے میں اور آپ جو لکھا ہوا رزق ہے وہ پاتے ہیں اب اس لکھے ہوئے مقسوم رزق کو حاصل کرنے کے لیے ہم چاہیے جائز راستہ اختیار کرنے چاہیے ہم ناجائز راستہ اختیار کرنے یہ ہمارا اختیار ہے اور اسی اختیار پہ ہمیں پکڑا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلان شخص اگر ناجائز فروشی نہ کرتا دو نمبر کام نہ کرتا تو اتنا امیر نہیں ہو سکتا تھا یار حلال کے رزق سے تو بمشکل وقت گزرتا ہے یہ ایک تاثر ہے ایسا نہیں ہے جو مقسوم ہے وہ مل کے رہتا ہے دولت قارون حاصل نہ کی جائے دولت عثمان حاصل کی جائے جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہر صورت ملتا ہے اور وہ ملے گا وہ ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے رزق کو اپنے مقدر کے مقسوم کو حاصل کرنے کے لیے خوبصورت طریقہ اختیار کرو اور اللہ تعالی جللہ شانہو ہمیں حلال رزق کے جو وسائل نصیب فرمائے ہیں اور اس میں جو برکت رکھی ہے دیکھو قصوت کوئی چیز نہیں ہوتی برکت بڑی چیز ہوتی ہے تو عمومی طور پہ آج کی اس دنیا کے اندر چونکہ یہ مسئلہ کسی ایک طبقے کا نہیں ہے یہ دھوڑے لگ گئے ہیں سویر سے شام تک ہر شخص مال و دولت کی دھوڑ کے اندر ہر حلال حرام کی تمیز چھوڑے ہوئے ہیں جبکہ ہمارے آقا و مولا نے ہمیں رزق حلال اختیار کرنے کی نہ صرف تلقین کی بلکہ حرام سے بچنے کی اس شدت کے ساتھ تلقین کی کہ اگر کسی شخص کے بطن میں حرام کا لکمہ جاتا ہے تو اس کی جو کم سے کم اس کو سزا ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہو بلکہ علماء نے لکھا اس زمن میں کہ اگر میرا رزق پاک نہیں ہے آپ کا رزق پاک نہیں ہے تو میری اور آپ کی دعا تو قبول نہیں ہوگی نیک لوگوں کی دعاوں سے بھی حصہ نکال دیا جائے گا اللہ کے نیک مندے تو ساری امت کے لئے دعا مانگتے ہیں اللہ پوری امت کے خیر فرما لیکن نیک لوگوں کی دعاوں کا جو ہمارے لئے بطور امت حصہ بنتا ہے وہ نکال دیا جاتا ہے اگر ہمارے رزق کے اندر پاکیزگی نہیں ہے ہمارے رزق کے اندر ہمارے تومہ کے اندر ہلت تو یہ ایک اہم چیز ہے جس کا ہمیں ہر صورت کے اندر احتمام کرنا ہوگا تاکہ ہماری نسل بھی پاکیزہ ہو اور ان کی آخرت بھی بہتر ہو چونکہ رزق حلال سے پلا ہوا جسم اور رزق حرام سے پلا ہوا جسم دونوں میں فرق ہے اور اللہ تعالی جللہ شان ہونے ہمیں حلال رزق کمانے کی نہ صرف تلقین کی ہے حرام سے بچنے کی سخت عقید کی ہمارے بزرگ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رزق کی پاکیزگی کا احتمام نہیں کرتا تو اس کا باطن کبھی بھی روشن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اس کے ضمیر کو مرتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی ہے تو مجھے بھی آپ کو بھی اور پوری قوم کو ہمیں پاکیزہ رزق کو اختیار کرنے کے لیے تگو دو تردد کوشش و محنت کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف سے دیئے گئے تھوڑے رزق پر توقل سیکھنا چاہیے سیدنا علیو المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہو کا ایک فرمان سنیے آپ نحال ہو جائیں گے کہ میرے حضور نے کیا رشاد فرماتا کہ باسکت ایسا ہوتا ہے کہ انسان دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ اطراف کے اندر لوگ موج کر رہے ہیں اور میں بھی اسی منصب کا شخص ہوں لیکن میں رزق حلال کی تلاش میں میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں تو سنیے اس کا کتنا بڑا وعدہ میرے حضور نے دیا جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے جب آپ افسر بنے تو آپ جن دنوں میں پڑتے تھے جن دنوں میں تیاری کرتے تھے امتحانات کی تو دن رات ایک تھا شادیاں بھی چھوڑ دیتے تھے خوشیاں بھی چھوڑ دیتے تھے نیند بھی پوری نہیں ہوتی تھی کھانا بھی باز کا تھنڈا ہو جاتا تھا کیوں آپ کی ایک منزل تھی کہ ہم میں اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے یہ محنت کر رہا ہوں تو آج آپ کے کندوں کے اوپر یہ جو پھول لگے ہیں یہ آپ کا عزاز ہے یہ آپ کی تقریم ہے معاشرہ آپ کو عزت دیتا ہے تو یہ آپ کی اس محنت کا نتیجہ ہے وہ بوائی کے موسم میں آپ نے بیج ہوئے تھے آج اس کی فصل کاٹ رہے اسی طرح یہ دنیا بوائی کا موسم ہے سارا آخرت کٹائی کا موسم ہے یہ ساری زندگی ہے کتنی پچاس سال ساٹھ سال ستر سال کتنی ہوگی یہی زندگی ہے اور آخرت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ہے قرآن بتاتا ہے پچاس سال کا نہیں پچاس ہزار سال کا ایک دن اس زندگی کے مقابلے میں اس ساٹھ سال پچاس سال کی زندگی کو رکھو جس میں بھڑاپے کے دھکے بھی ہیں بچپن کی مدہوشیاں بھی ہیں تیسرا حصہ سو کے بھی گزارا ہے سترہ اٹھارہ سال زندگی بنتی ہے جب موت آتی ہے تو اس وقت بندہ سوچتا ہے یار زندگی تو گزری جانی تھی لیکن اس وقت ہاتھ ملنے سے کچھ نہیں ہوتا آج وقت ہے وقت پر کافی ہے ایک کطرہ بھی آبِ خوش انگام کا جل گیا جب کھیت برسمی تو پھر کس کام کا